اب ذرا ہم بات کرتے ہیں طب نبوی کے حوالے سے اور بزرگوں میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں بزرگ اکثر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن تکلیف تھے ہوتی ہیں اور ان کا کوئی حتمی علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ڈاکٹرز بھی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پین کلرز لے لیں جس طرح مثال کے طور پر جوڑوں کی تکلیف ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڑوں کی تکلیف آپ کو ایک عمر کے بعد ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بس یہ دوائیاں لیں اور علاج اس کا کوئی ایسا حتمی ہے نہیں بلکل تو اب اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ طب نبوی سے قرآن تھرپی سے کس طرح سے ایسی بیماریوں کا علاج کیا جائے جو کہ زیادہ بزرگوں کو لاحق ہوتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب سلام علیکم دور صاحب ہمارے بزرگ جو ہیں ہم سب کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے لیکن یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ایک تو بڑتی عمر ہی سب سے بڑی بیماری تصور کی جاتی ہے بلکل ویکنس ہوتی رہتے ہیں ان کو تو بزرگوں میں جو دو چار کامن بیماریاں ہیں وہ ایک تو ویکنس ان کی بڑی ہو جاتی ہے لاغر ہو جاتے ہیں دھیمے ہو جاتے ہیں سستی ان کے اندر آ جاتی ہے وہ جو توانائی ہے وہ ان کے اندر کیسے آئے اس پر پہلے طور سے بات کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ممیونٹی بھی ویک ہو جاتی ہے اور ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اس میں شفا اور رحمت ہے مومنین کیلئے تو اگر ہم کو بھی اس کے اوپر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شفا کا کام بھی قرآن سے مل رہا ہے اور اس کے بعد یقینی طور پر سکون رحمت یہ بھی مل جائے جبکہ یہ بات کسی دوسری دوائی کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی دوائی اس نمال کریں وہ جہاں آپ کو شفا کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے وہیں کوئی نہ کوئی آپ کو اور ڈسٹربنس یا سائیڈ فیکٹ بھی دیتی ہے اگر ہم قرآن کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو جہاں ہمیں اس سے شفا ملے گی وہاں اس کے بعد حقیقی سکون بھی ملے گا ہمارے اوپر سے ٹینشن انگزائیٹیز بھی ختم ہوں گی تو جب مجموعی طور پر انسان کا دفاعی نظام کمزور ہو چاہے وہ اولڈ ایج کی وجہ سے ہے چاہے بچوں میں ایمینٹی ویک ہو جاتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے تو ہر نماز کے بعد سور فاتح آیت القرصی اگر یہ تین مرتبہ تلاوت کی جائے تو اس سے ایمینٹی بوسٹ ہوتی ہے اور مسکلر پین کے اوپر یہ جو تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اپنی جسمانی تھکاوٹ کا اظہار کیا تھا کہ کام کاج کی وجہ سے فٹیغ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسمانی تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لئے مجھے کوئی خادم مل جائے جو میرے ساتھ معاونت کرے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ تمہیں خادم دے دوں یا کوئی عمل بتا دوں تو انہوں نے کہا کہ چھے ہیں مجھے عمل بتا دیجئے تو یہ تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ تین تیس مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ یہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کو ایکسپینس کرنے کی ضرورت ہے جس نے ایکسپینس کیا ہے اور ابزور کیا ہے تو اس نے دیکھا ہے کہ یہ ریمارکیبل پین کیلر ہے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کا احتمام کریں اور مغرب کی نماز اثر کی نماز کے بعد اس کا احتمام کریں تو واقعہ تن یہ فٹیق کو بالکل امیجیٹلی جہا ریکوور کرتا ہے تو مسکللر پینس چاہے وہ بھراپے میں ہیں کام کی زیادتی کی وجہ سے ہیں ورک لوڈ ہے تو اس میں اگر ہم اس کو تسبیح فاطمہ کو شروع کریں تو ہمیں دیفینیٹلی دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جب ہم بہت زیادہ کام کرنا ہمیں کافی چاہیے ہمیں چائے پینی چاہیے لیکن وہاں پہ اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کو چھوڑ کے کہ نبی رحمت علیہ السلام سے جب ان کی بیٹی نے جہا وہ اپنی فٹیق کا اظہار کیا تو نبی رحمت علیہ السلام نے یہ عمل بتایا تو میں کافی کے جگہ کہ اسے ایکسپریئنس تو کروں ہم چونکہ کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم کافی سے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں کبھی اس سے بھی ریلیکس ہوئے میں نے پرسنلی اس کو ایکسپریئنس کیا ہم نے جتنے لوگوں کو بتایا انہیں ایکسپریئنس کیا اور آپ لوگ ایکسپریئنس کیا فٹیق بہت زیادہ ہے ہارڈلی آپ کو تین منٹ لگیں اور آپ اس سے کور ہو جائیں گے اچھا میں اپنی جیم سے گزارش کروں گا فون نمبر ہم نے شامل کرنے ہوتے ہیں فون نمبر پلیز سکرین پر لے آئیں کیونکہ یہ سیگمنٹ ایسا ہے جس میں لوگ بھی بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو فون لائنز اگر آن ہو جائیں گی تو بڑا اچھا ہو جائے گا لوگوں کی بیماریاں یا لوگوں کے جو بزرگوں کے معاملات ہیں وہ ڈسکس کر سکیں گے بڑا ضروری معاملہ ہے اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ ویکنس جو ہے بزرگوں میں وہ بڑتی عمر کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور جنرلی مختلف بیماریوں کے حوالے سے بھی ہوتی ہے بزرگوں میں ایک بڑی کامن بیماری ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے بلیڈ پریشر ہائی بلیڈ پریشر ہو گیا کچھ کا لوگ والا بلیڈ پریشر کا بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن ہائی بلیڈ پریشر بعض کت اتنا نہیں ہوتا جتنا ان کے مزاج کی تبدیلی ہوتی ہے غصہ بھی تو آ رہا ہوتا ہے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کو بلیڈ پریشر کا عرضہ تھا تو میں نے پوچھا بلیڈ پریشر کی کیا سورتیار رہی تو خاتون نے مجھے بتایا کہ مجھے دو تین دفعہ ہائی ہوا تو جیسے ہی اس نے مجھے بتایا کہ دو تین دفعہ درمیان میں ہائی ہوا تو وہ محترم بھرک اٹھے ان کا یہی تو بات ہے پرہیز بالکل کرتی نہیں نمک بند نہیں کرتی اور ایسا ہو جاتا ہے میں نے اسے کہا میں نے کہا اگر میں جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں کہنے کہ جی بتائیے میں نے کہا جس طرح سے نمک جو ہے یہ بلیڈ پریشر کے لیے زہر ہے کہنے کہ جی بالکل میں نے کہا اسی دن سے اس طرح کی ڈانٹ بھی بلیڈ پریشر کے لیے زہر ہے اس طرح کی ڈانٹ بھی بلیڈ پریشر کے لیے زہر ہے ٹھیک ہے کہنے کہ جی بات سمجھ میں آگئی تو بعض کاتھ ہمارا جو رویہ ہے اس وجہ سے بھی ہمارے پاس جہاں وہ چرشہ پن زیادہ ہوتا ہے اور اورڈ ایج کے اندر بلڈ پیشر آ جاتا ہے تو اس کا حل جہاں ہم نے دوائی کے ساتھ کرنا ہے یا کسی اور چیز کے ساتھ کرنا ہے اس پہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے ایٹیچیوڈ اپنا نہ دکھائیں کہ ہمارے بڑے جہاں وہ ہائپر ہو جائیں بلکل بلکل ان کے اندر چرشہ پن نہ جائیں دیکھیں وہ کونشیوس ہوتنے ہیں جب بچہ ایک دن کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باہر نہ نکل جائیں کرالنگ کرنے لگتا ہے تو سیریوں میں نہ چلا جائیں اور وہ جب سکول میں جاتا ہے تو کسی کے ساتھ غلط دوستی نہ کر لیں بلکل حتی کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر لمحہ لمحہ پہلے دن سے کونشیوس ہوتے ہیں تو وہ یوسٹو ہیں ایسا نہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے انہیں چوبیس گھنٹے تو اندیشہ ہوتا ہے یوں نہ ہو جائے بچے کے ساتھ یوں نہ ہو جائے وہ یوسٹو ہیں اپنے اس نیچر کے اور یہی نیچر ان کی اولڈ ایج میں بھی چل رہی ہوتی ہے یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا باہر کیوں چلے گئے لیٹ کیوں آگے کیا ہو گیا تو ہمیں اس کو احسان ڈیسرینڈ بھی کرنا چاہیے تو بڑوں کے اندر اولڈ ایج کے لوگوں کے اندر اگر تو آپ کا فیزیکل ایشو کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے کولیسٹرو لیول زیادہ ہے ٹرائگلیسٹرائیڈ لیول زیادہ ہے بلڈ آپ کا تھک ہے وینز آپ کی جائے وہ تو اسی تھن ہو چکی ہیں تھک ہو چکی ہیں تو اس کنڈیشن میں سورہ نور ایک مردبہ تلاوت کیجئے اور دم کر کے پانی پیجئے سورہ نور یہ بلڈ تھنر کا کام کرتی ہے سورہ نور پڑھنے سے آپ کا بلڈ تھن ہوتا ہے اس کی تھکنس کم ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کا عرضہ جائے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ کا جو اٹیک ہے وہ آپ کا بڑا اچھا کور ہو جاتا ہے اور یہ سورہ نور سے ہو جاتا ہے اور جہاں ہمارے ایٹیچوڈ کی ہو جائے سے وہاں میں اپنے رویہ کو درست کریں فوکس کرنا چاہیے شہباز احمد ہے لاہور سے اسلام علیکم شہباز صاحب اسلام علیکم یہ مجھے فالج کا علاج پوچھ رہے ہیں فالج کا علاج پوچھ رہے ہیں کوئی اور اگر آپ کے ساتھ ہے تو ان کو اگر آپ فون دے دیں تو وہ ہم جواب اس کا دے دیتے ہیں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں ہاں ایج ایج فیکٹر بتا دیتے ہیں کتنی ایج ایج آپ کی ہلو سلام علیکم جی ورہ سلام علیکم جی یہ میرے بیٹے کو فالج ہویا ہویا اب دو سال ہو چلنا ہے بچارے کو کتنی عمر ہے ان کی ان کی عمر ہے پچاس سال ہے پچاس ہے اور یہ سیدھی طرف کا فالج ہے یا بائیں طرف کا سیدھی طرف کا سیدھی طرف کا سورہ نور ایک مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پیئیں ایک ٹیبل سپون زیتون کا تیل صبح پی لیں اور ایک ٹیبل سپون زیتون کا تیل شام کو پی لیں اس کی یہ ترتیب بھی کر سکتے ہیں کہ پانی میں ملا کے پی لیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ پی لیں اور اسے شہد میں ملا کے بھی ایک ٹیبل سپون شہد اور ایک ٹیبل سپون زیتون کا تیل یہ لے سکتے ہیں اگر شگر نہ ہو تو شہد لینے اور اگر شگر ہے تو سیمپل زیتون کا تیل لیں اور سورہ نور پڑھنا شروع کریں چار سے آٹھ ہفتے سے کنٹینو کریں ہمپوری اس میں بہتر ہوگی اور ہجامہ اگر کروالی آجائے تو اس سے بھی بہت جلدی فائدہ ہوگا محمد اجاز صاحب ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم جی اجاز صاحب فرمائیے میرے چہرے پہ جہاں پہ یہ شیف علی جگہ ہوتی ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے موکے اور وہ چھوٹے ہی یہ نکل آتی ہے ٹھیک تو اس بارے میں میں کافی دفعہ یہ اسپیٹل بھی جا چکا ہوں وہ اس کے اوپر وہ گیس ہی لگاتے اور یہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو دو ایک بعد پھر وہ نکل آتی ہے صحیح تو یہ کسی خاص موسم میں ہوتے ہیں کوئی خاص غزائے خانے کے بعد ہوتی ہیں یہ خاص نہیں ہے یہ تک کہ پہنچ شہ ماہ سے یہ لگاتار جہاں پہ یہ ماسک کی زیادہ استعمال ہوتا ہے نا یہ اس تک کہا پہ زیادہ نکلی ہے یہ تھوڑی پہ ہے وہ تھوڑی کے تھوڑی سے نیچے ٹھیک ہے اس کے لیے سورے نہیں کلیر ہے سورے راد ایک مرتبہ تلاوت کریں اور دم کر کے پانی پیئے اور سورے علم نشرا یہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلاوت کریں دم کر کے پانی پیئے اور کسی بھی ہر بسٹور سے انہیں ایک بوٹی مل جائے گی اس کا نام ہے ورس ورس اور اسے زیتون میں ڈپ کر کے زیتون کا تیل اپنے ان وارڈس کے اوپر لگائیں تو رفتہ رفتہ اس سے ان کی گروت بھی نہیں ہوگی اور جو موجود ہیں وہ جھڑ جائیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ہومپیتی میڈسن بری ایفیکٹیو ہے تھوجہ کیو کے نام سے یہ کسی بھی ہومیو سٹور سے لے لیں اور اس کے چند کترے اس پہ لگائیں کارٹن بڑ پہ اور اس کو جو ہے وہ اپنے وارڈس کے اوپر یہ لگانا شروع کر دیں اس سے آئیسا آئیسا یہ جھڑ جائے گی اور اسی دوا کے دس کترے سبوت پہشام اگر پانی ملا کے پیئیں تو یہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور آئندہ بنیں گی نہیں اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم عمران خان صاحب ہے اسلام علیکم جی عمران صاحب فرمائیے مجھے جو ہے نا تقریباً میں نے کافی پچھلے سال مجھے ٹائی فیڈ بخار ہے اس میں میں نے میڈیسن اینٹی بیٹر کافی میڈیسن کھائی ہے تو اس کے بعد آگ مینٹن جو ہوتی ہے میڈیسن کافی ہیوی ڈوز ہے وہ بھی میں نے استعمال کی ہے مجھے اب دو تین مہینوں سے بوسیر کی شکایت ہے رائیڈ سیڈ پر نا وہ کافی تکلیف ہوتی ہے جب بھی میں رفعہ حاجت کیلئے جاتا ہوں تو اتنی شدید درد ہوتا ہے نا تو میرے برداز سے باہر ہوتا ہے میں نے یہ دیسی جو ٹوٹکے کافی کی ہیں دوگ میڈیسن دیتے ہیں ادھر ادھر یہ وہ میں نے کافی کھائی ہے تو کوئی تھوڑی بہت یعنی کہ دام درود بھی رکھوایا ہے تو بچت صحیح فرق نہیں آرہا تو اس کے لئے مجھے کوئی کا وظیفہ بتا دے کچھ پوشنا چاہیں گے آپ ٹھیک ہے سورہ فاتحہ فجر کے بعد ایک تالیس مرد بات علاوت کریں گے اور دم کر کے پانی پییں گے اور ہر کھانے سے پہلے ایک چمچ تخم ریحان ریحان سیڈ ہر کھانے سے پہلے ایک چمچی پانی کے ساتھ لے لیں اور روزانہ رات سونے سے پہلے تین انجیر ایک کپ دودھ کے اندر اُبال لیں انجیر کھا لیں اور دودھ پی لیں اور یہ دو ہفتے کریں تو اس سے ان کا مسئلہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ایک اور چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں میں اکثر اوقات یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شوگر کے مسائل ہو جاتے ہیں اب یہ جو شوگر ہے یہ ویسے ہی ہے بڑا یہ تو دائمی مرضے چلتا رہتا ہے اور اس میں تو پورا لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے اور بزرگوں کے لئے لائف سٹائل چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب ان کو تو آپ کوئی کہیں بات کہ یہ کھائیں یا یہ نہ کھائیں تو بلڈ پریشر ہائے ہو جاتا ہے تو یہ پھر سارے معاملات اس کے لئے بہت آسان فرمولہ ہے یہ کائنات کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے رکھیں بلکل ٹھیک ہے میں پاس ایک پیشنٹ آ گیا اس کا ہارٹ کا ایشو تھا کیڈنی فیلیر کا ایشو تھا اور بلڈ پریشر اس کا ہائے تھا شوگر بھی تھا کہنے لگا جی میں کیا کھاؤں میں نے کہا جی آپ ہوا کھائیں آپ کو سائی چیزیں بند کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو کہنے لگا کہ میں کیا موت کا انظار کروں پھر میں نے کہا نہیں اللہ نے بہت کچھ رکھا آپ کے لئے تو میں نے انہیں ایک فرمولہ بتایا میں نے کہا آپ ایک طرز اختیار کیجئے آپ دنیا کی ہر شے کھا لیجئے دنیا کی ہر شے کھا لیجئے اور اس کو اس اصول کے ساتھ کھائیے کہ اس کی مقدار بہت کم ہو مقدار بہت کم ہو اور دوسرے اس بات کا دھیان رکھئے کہ اس کی ریپیٹیشن کم ہو مثلا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آج آپ نے صبح ناشتے میں چنے کھا لیے اور رات کو بڑے کا گوشت کھایا اور کل صبح آپ نے کل دوپیر میں اس کی دال کی کڑی بنا کے کھا لی ایک ہی گروپ چلا آ رہا ہے ہم نہیں اس کو مانیٹر نہیں کرتے آپ گوشت ضرور لے لیجئے دس دن میں ایک مرتبہ لے لیجئے اور مقدار نورمل سے بہت کم لے لیجئے آپ دالیں لے لیجئے چنے لے لیجئے لہذا سب کچھ کھائیے مقدار کچھ کم کر دیجئے اور دوسرا جو اصول اس ایج میں ہمیں چاہیے کہ کھانا اثر میں خوب چبا کے کھانا چاہیے چونکہ اولڈ ایج لوگوں کے اندر یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ چبا نہیں پاتے اتنا زیادہ تو لہذا بہتر ہے کہ سرید بنا کے کھائیں سرید بنا کے کھانا یہ سنت ہے سرید یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شربے والا سالن لیں اور روٹی اس کے اندر ڈپ کر کے دکھ دیں اس کو بلکل چور کر لیں اور وہ اتنی نرم ہو کہ آپ کو بہت زیادہ چبانی نہ پڑے یہ سننا ہے اور اس کے اندر برکت ہے حدیث میں آتا ہے سرید میں برکت ہے تو کھانا سرید بنا کے کھائیں اور اگر عام طور پر بھی سرید بنا کے کھانا کھایا جائے تو اس سے بہت اچھا ہوگا اور ہم ان میماریوں سے جائے محفوظ ہوں گے ہم تو بیسی جلدی جلدی کھا رہے ہوتے یہ عبال کے صوبہ شام دن میں دو دفعہ پیئیں اس سے شگر لیول مینٹین ہو جائے گا ٹرائگلی سرائیڈ مینٹین ہو جائے گا اور کلیسٹرول مینٹین ہو جائے گا بس بلکل آخری منٹ رہ گیا مقصود صاحب ہیں کوٹلی سے اسلام علیکم مقصود صاحب علیکم سلام جی مقصود صاحب فرمائیے کیا سوال کریں گے گھتنوں میں درد ہے ٹھیک ہے گھتنوں میں درد ہے سر پانچ سال سے مسلسل دوائی کھا رہا ہوں وزن کتنا ہے سر آپ کا کوئی فرق نہیں پا رہا ہے 58 سر وزن وزن یہ نرمل ہے کوئی 55 کلو کے لیے ٹھیک ہے صحیح ہے بہت شکریہ جی گھتنوں میں درد گھتنوں میں درد کے لیے سور مومنون ایک منتبہ تلاوت کریں یہ جوائنٹ پین کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر یوریک ایسی ویڈ زیادہ ہو تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تلاوت کریں اور اس کے علاوہ زافران کی چند پتیاں ایک کا پانی میں عبال لیں اور یہ کہوا پیئیں اس سے انشاءاللہ جھوٹنوں کا درد جھوڑوں کا درد یہ بہتر ہو جائے گا آئندہ ہم انشاءاللہ آسٹیو آرثرائٹیس چونکہ یہ جھوڑوں کے درد کی یہ قسم ہے یہ پوری ایک الگ بیماری ہے اور اس کے لیے ہمیں زیادہ بات کرنے ضرور تھا تو اس پر ہم الگ سے علاج انشاءاللہ بتائیں بہت شکریہ دا کریں گے ڈاکٹر صاحب بکتے آپ نے